بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غلستانیوز کے سپیشل رپورٹ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان میر حلال ہانجوری اور پروگرام کے ابتدا میں ہی آج ہم بات کرتے ہیں انڈیا سائنو بارڈر کی جو کی لیسی کے نام سے لڈاک میں بھارت اور چینہ کے درمیان ہے اور پچھلے دو تین ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارڈرز کافی سرکیوں میں رہے ہیں کیونکہ ان بارڈرز پر کافی حد تک تشویشناک حالت بنی ہوئی تھی کیونکہ ذرائع کے حوالے سے ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی میڈیا میں خاص طور پر کئی ساری خبریں نشر کے گئی ہیں بعض خبریں یہ بھی تھی کہ چینیز فورسز جو ہے وہ لڈاک کی تیریٹری میں لڈاک کی سرزمین پر داخل ہوئے ہیں اور یہاں تک یہ تعداد بھی بتائے گی کہ بیس سے پچیس کلومیٹر تک پہنچ گئی ہیں بعض خبریں یہ بھی تھی کہ صرف تین کلومیٹر تک پہنچ چکی ہیں لیکن پھر ملکی میڈیا میں ہم نے یہ خبریں بھی دیکھی کہ چینیز فورسز اس سرزمین پر داخل ہو گئی تھی لیکن انہیں پھر واپس بلایا گیا ہے انہیں دو کلومیٹر واپس پیچھے دکل دیا گیا ہے تو یہ خبریں تھی لیکن اس کی بنیاد نہیں تھی اور ان خبروں کا کوئی سورس نہیں تھا بلکہ سورسز ہی تھا کہ سورسز کے حوالے سے ان خبروں کو نشر کیا جاتا ہے لیکن نہ ہی ان خبروں کے بنیاد کہیں آرمی سے جڑی تھی اور نہ ہی سرکار نے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کافی دنوں بعد آج آرمی سپوکس پر سنجا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دے دیا اور خاص طور پر اس سٹیٹمنٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ میڈیا ایسے خبروں سے اجتناب کریں یعنی جو بھی سپیکلیشنز یا جو بھی آرائیں وہ اپنے نشیات میں دیتے ہیں تو میڈیا اس کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ذمہ دارے سے اپنے فرائز انجام دیں اس سٹیٹمنٹ سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ جو آج تک خبریں چلی ہیں تو ان کے جو سورس تھا وہ بے بنیاد ہی تھا کیونکہ اگر اس طرح کی خابروں کی کوئی حقیقت ہوتی تو شاید آج آرمی ترجمان اس طرح کا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا لیکن آرمی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تشویشناک عمل ضرور تھا یعنی ایک سٹینڈ آف جو وہاں پر لڈاک کی پہاڑیوں پر بارڈرز پر تھا تو ان پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان کھلی ہیں اور ڈپلومیٹک سر پر اس طرح پر گپتو شنید ہو رہی ہیں نہ صرف سیول ایڈمیسٹریشن کو لے کر بلکہ اتنا بھی کہا گیا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے طریقے سے اس مستر کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو وار طلاب ہے وہ جاری ہے لیکن آؤٹکم کیا نکلے گا وہ ابھی اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے لیکن جو سٹیٹمنٹ آج آرمی ترجمان نے دے دیا اسی سٹیٹمنٹ کو ملک کے داخلہ وزیر امید شاہ اور امید شاہ کے ساتھ ساتھ جو ڈیفینس منسٹر ہے راجنات سنگھ انہوں نے بھی مختلف چینلز کے ساتھ بات کرتے ہوئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ چینہ کے ساتھ جو سٹینڈ آف ابھی وہاں پر آرمیز کے درمیان ہے تو اس پر گپتو شنید جاری ہے یعنی ڈپلومیٹک سطح پر جو ڈپلومیسی ہے وہ چل رہی ہے اور اتنا یقین ضرور دلا گیا ہے ملک کے عوام کو کہ کمپرومائز جو ملک کی انٹیگریٹی ہے نیشنلٹی ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور چینہ کے ساتھ جو یہ معاملہ ہے اس پر کوئی نہ کوئی پیش رپ پوزیٹیو پیش رپ ضرور ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ خبروں کے حوالے سے میڈیا اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر ذمہ داری کا ثبوت ہے اور ایسی خبریں نہ چلائے جس سے ملک کی وحدت کو یا ملک کے اندر جو حالات ہیں انہیں قابو سے باہر نہ کیا جائے چلی یہ تھا انڈیا سائنو بارڈر کی بات جس پر حکومت کے ساتھ ساتھ آرمی قابل سٹیٹمنٹ آ گیا ہے لیکن جمہو کشمیر میں بھی ایک جنگ جاری ہے اور یہ جنگ کورانا کے خلاف ہے اور اس کورانا کے خلاف ملکی اسطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ لڑا جا رہا ہے اور فرنٹ لائن وارئرز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹرز آئی روز دفتر آتے تھے ہسپلز جاتے تھے وہاں پر لوگوں کا علاج امالجہ کرتے تھے لیکن باقی جتنے بھی سیبل ڈپارٹمنٹ سے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف جو ایسنشل کومیڈیز کے ساتھ آتی ہیں ایسنشل سرویسز کے ساتھ آتے ہیں انہی دفاتر میں کام کاج جاری تھا اور باقی دفاتر میں کسی حد تک اگرچہ کام جاری تھا لیکن سبی دفاتر چاہے ہم ویلیج لیول کی بات کرتے ہیں ڈسٹرک یا تیسی لیول کی بات کرتے ہیں وہاں پر حاضری ناک کے برابر ہوا کرتے تھے کیونکہ وزیراعظم نریندر موڈی نے ایرام کیا تھا کہ پورے ملک میں لاکڈاؤن رہے گا اور جمہ کشمیر انتینا ازامیہ نے بھی اس آرڈر کو منوان جمہ کشمیر میں عمل آیا جس کے تحت یہاں پر بھی بہت سارے ملازمین جو ہے وہ دفتر نہیں آ پاتے تھے کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھا اور اسی بنیاد کو لے کر اگرچہ کل سرکار نے اعلان کیا کہ اب معمول کی طرح سبی دفاتر کام کریں گے اور سبی ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ریسپیکٹ جو ان کے دفاتر ہیں وہاں پر حاضر ہو جائیں چاہے گاؤں میں جانا ہوگا دیہات میں جانا ہوگا شہر میں آنا ہوگا یا کسی کو بیس کلومیٹر بھی اگر کہیں پر تائن آتی ہیں تو اسے کسی بھی صورت میں ان دفاتر میں حاضری دینی پڑے گی یہ تو سرکار کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس سرکار کے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی بات سامنے آئے کہ اس میں سکول انتظام ہے جو ہے وہ مستثنہ ہے کیونکہ اب سکول جو ہے ان میں لگاتار پندرہ جون تک یہ چھٹیا رہیں گی یعنی جو ٹیچر صاحبان ہیں وہ سکول نہیں جا پائیں گے اور خاص طور پر جو بچے ہیں وہ سکول نہیں جا پائیں گے لیکن ساتھی ساتھ جو ایمپلائز ہیں انہوں نے اس پر اعتراض جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیا اور ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ دفاتر آ جائیں تو پھر ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کہاں پر ہے یعنی خاص طور پر ٹرانسپورٹ کہاں پر ہے سب کے پاس اپنی نیجی گاڑیاں نہیں ہیں نمبر ون دوسری یہ بات کہ اگر وہ دفتر آتے ہیں تو دفتر میں کوویڈ سے بچنے کے لیے ان کے لیے سرکار نے کیا کچھ کیا ہے کیونکہ سرکار نے بھی اس پر کوئی وضحات ابھی تک نہیں کی کہ کیا وہاں پر سینیٹائزرز ہوں گے کیا ان کے لیے کوئی ماسک ہوگی یا کوئی اور چیز جو ضروری ہے کیا ان کے لیے وہ دستیاب ہوگا اس کا ابھی خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ ان ملازمین کو دفتر آنا پڑے گا اور اس حوالے سے ایک ٹریڈ اونین لیڈر اجاز عزبت خان کے ساتھ ہمارے ساتھی سعید روف فاروقی نے بات کی اور انہی معاملات کو لے کر ان سے جب پوچھا کیونکہ ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا تھا انہوں نے کیا کہا اس معاملے کو لے کر اور کیا وہ یہ ڈیوٹیز ریزوم کریں گے اور ان کا آئندہ کا لاحی ملکیا رہے گا اور سرکار کے اس ویو پر ان کا ردی ملکیا ہے یہ جانے کے لیے آئے انہی کی زبانی سنتے ہیں آج جو سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں وہ سب لوگ اپنی ڈیوٹیو کو جوائن کریں یہ صحیح بات ہے اور سرکار کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ بند ہے اور ملازمین کو بہت دور دور جگہوں سے اپنے آپسوں تک آنا ہے کسی کو ایک ڈسٹک سے دوسرے ڈسٹک کو جانا ہے فیصلے چلیں گے کی نہیں چلیں گے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملازمین سے کہا گیا ہے کہ آپ ڈیوٹیو کا آئے لیکن ٹرانسپورٹ گائب ہے سب ملازمین کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایسے آرڈرز کی امپلیمیشن ناممکن ہے لیکن میں ایک بار پھر اپنے ال جی صاحب اور چیپ سیکٹری صاحب سے کہوں گا جو بھی آرڈرز آپ نکالیں پہلے اس کی تحت تک جائیے کہ کیسے یہ امپلیمیٹ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے آرڈرز آئے تو نیچے وہ امپلیمیٹ نہ ہو جائے تو میرا یہی کہنا ہے کہ جیسے کوویڈ نائنٹین میں جو ایسنشل سروس کے ملازمین آتے تھے سب سے پہلے میں ان کا بھی خراجت احسین پیش کرتا ہوں دوسرا جو سرکار کا فیصلہ ہے کہ ملازمین ڈیوٹی آئیے ٹھیک ہے ہم ڈیوٹی کو آئیں گے لیکن اس کے لیے سرکار کو ٹرانسپورٹ مہیا رکھنی اشد ضرورت ہے کچھ ملازمین نے یہ بھی کہا کہ جیسے ابھی کوویڈ چل رہا ہے اور بہت سارے ایسے ڈیپارٹمنٹس کے لوگ ہیں جو آلڈی پازٹ ہوا ہے جن کا انفیکشن ہوا ہے کیا وہاں پہ ملازموں کی سیفٹی کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھائے گئے آپ سوم ہے یا گراؤنڈ پہ اگر ملازم ڈیوٹیوں پہ جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ کوویڈ کے خلاف جنگ لڑی جائے اور یہ جنگ جیت جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ نے جیسے کہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ ایک ڈیپارٹمنٹ آج میں اپنے ڈیپارٹمنٹ جہاں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے ہم نے اپنے امپلائیز کو ماسکیں دی ہے سینٹائزر دی ہے ہینڈ گلاوزز دی ہے تاکہ جو یہ کوویڈ کا خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو جائے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں سرکار کو ایسا کرنا چاہیے اور ہیڈ آب ڈیپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا چاہیے اور ملازمین کی حفاظت لازمی بنانی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ سرکار ایسا فیصلے لے گی تو جہاں جہاں ہمیں لگے گا نہیں ہے تو ہم اپنی آواز کو رکھیں گے سرکار تک پہنچائیں گے جہاں غلط ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو صحیح کرانے کی کوشش کریں گے چلیے ناظرین آپ نے ملازمین کا یہ رکھ بھی دیکھا ان کا ردیمل بھی دیکھا لیکن کئی نہ کئی لاجک بھی ہے بات میں کیونکہ اگر ایک طرف سے سبھی جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن میں صرف ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ دفاتر آ جائیں لیکن جب جنرل پبلک ہی بند ہے گھر میں تو ان دفاتر کا رکھ کون کرے گا ایک سوال ضرور ہے جو سرکار سے پوچھا جا سکتا ہے اور سرکار سے اس کی جواب طلبی بھی ہونی چاہیے کیونکہ سرکار کو بتا نہ ہوگا کہ اگر کوئی ملازم دفتر جاتا ہے تو اس کو کام کیا ہے جب لوگ ہی وہاں پر نہیں آ جائے اگر رنوی کا دفتر یا کوئی اور دفتر وہاں پر ہے اور کوئی اپلیکیشن لے کر بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کے اندر سبھی کو گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان دفاتر کو کھول لے کا مقصد ہی کیا ہے نمبر ون نمبر دو اگر یہ ملازمین وہاں پر جا سکتے ہیں تو جمہو کشمیر کے جو جمہو کشمیر کے جو یونین ٹیٹری ہے یہاں پر بھی آٹھ لاکھ کے آس پاس تقریباً ملازمین ہیں اور یہ آٹھ لاکھ ملازمین جب دفاتر جائیں گے تو ان کے لئے سیکیورٹی کیا رکھی گئی ہے وہ بھی سوال ہے لیکن کئی نہ کئی اب لگ رہا ہے کہ سرکار نے بھی شاید جنبازی میں یہ فیستہ لیا ہوگا یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے یا اس مو سے یہ ساب ظاہر ہو رہا ہے کہ اب کئی نہ کئی مرحلہ وار طریقوں سے یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ اٹھایا جا رہا ہے فیلال اگر شروعات ملازمین سے ہی کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نتائج بہاں پہ جائیں گے دیکھے جائیں گے کہ اس کے کس طرح کے نتائج نکلیں گے کیونکہ ہم دوسرے جانب دیکھ رہے ہیں کہ پوری جمہو کشمیر کے اندر ابتداد جو ہے کوویڈ پاسٹو پیشنٹس کی وہ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اموات ہے وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جب پہلے پہلے ابتدائی دنوں میں دو یا تین کیس نکلتے ہیں تو سٹک لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن اب جب دو سو بکراس روزانہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ ڈاؤن ایز ہو جاتا ہے کئی نہ کئی صاف یہ اشارہ مل رہے ہیں کہ سرکار اب لوگ ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں اور مرحل آوار طریقوں سے اس لوگ ڈاؤن کو یہاں پر ہٹایا جاتا ہے لیکن زلہ بڑھ گام کی ہی اگر ہم بات کریں گے تو زلہ بڑھ گام میں ہمارے ساتھی محمد اشرب بٹ نے بات کی سی ایم او بڑھ گام کے ساتھ اور ڈاکٹر تجمل کے ساتھ جب انہوں نے بات کی اور ایک تو انہوں نے زلہ کا پورا سٹیٹس جانے کی کوشش کی کہ وہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے کتنے لوگ پوزیٹیو ہیں کتنے ایکٹو ہیں کتنے اموات ہوئی ہیں اور آئندہ کی سٹریٹیجی کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جب ایمپلائز کو کہا گیا ہے کہ وہ اب ڈیوٹیز نیوزیوم کریں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح موقع تھا اپنے ڈسٹر کے حوالے سے ایک ڈاکٹری مشورے کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس مینٹین کرو تو پھر کیا یہ سوشل ڈسٹنس اس نویت کی رہ سکتی ہے جو ڈونٹس اور ڈوز کہا گیا ہے کیا وہ سلسلہ پھر جارے رہ سکتا ہے ڈاکٹر تجمل نے کیا کہا آئے دیکھتے ہیں تو بڑھگاہ میں آج تک جو میری جان کری ہے وہ ٹوٹل پازٹیو پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے 138 ہے اور اس میں ایکٹو کیسے 69 ہے اور کیورڈ 67 ہے اور ڈیٹس یہاں پہ دو ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری بلیز لیول اور بارڈ لیول کی سرولنسٹی میں 238 ہے جس میں بلاک لیول کی اس کے علاوہ ستارانٹی میں ہے تو یہاں پہ ہماری ایڈمیسٹیٹیو کارنٹین کی 39 لوکیشنز پہ فیسیلٹیز ہے جس میں ایک ہزار نو سو اٹھا 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 بیٹس بیٹس اولیبل ہے ہسپٹل کارنٹین کے لیے تیرہن لوکیشنز پہ ایک سو بیس بیٹ ہے اور لیول ٹو جو ہم نے یہاں پہ قائم کی ہیں وہ تین جگہوں پہ ہیں ایک تو بارہ بیٹ ہم نے یہاں پہ جو ہسٹل ہے یہاں ڈسٹک ہسپٹل جو بڑھگاہ میں ہم پہ ہسٹل ہے بارہ بیٹ کا انتظام کیا ہے کہ اگر کچھ خدا نہ خاصتہ ایسا ہو ویسے وہ ہم کو ضرورت ابھی تک نہیں پڑھا ہے اور پیٹ کوٹ میں ہے اور پارس آباد میں ہے تو اس حساب سے چونکہ جس طرح سے آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں جو باہر سے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں فر اگزمپل ہمارے پاس سٹوڈنٹس آئے ہیں باقی ٹرولرس آئے ہیں جو شال بافی کرنے کے لیے گئی تھے یا کچھ کاربار کرنے کے لیے تھے باہر سے گئی تھے وہ لوگ بھی ہم آ رہے ہیں ان کی ہم ٹیسٹنگ اور سیمپلنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہلے دو جگوں پر ٹیسٹنگ ہوا کرتا تھا ایک تو یہاں کھانپورا میں اور کسی بلاگ میں ٹیسٹنگ ہوئی ہوتی تھی اور میں آپ کی وسط سے لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بابائی بیماری کا خاص خیال رکھے جو اس کے ڈوز اور ڈونٹس ہے ان کا پالن کرے مثال کے طور پر ان کو ہاتھ ساف رکھنے ہیں سابون سے ہاتھ دونے ہیں سینٹیزر یوز کرنے ہیں اور سب سے اوپر زیادہ ان کو ماسک یوز کرنے ہیں اور ان کو آپس میں ملجل کے ایسے نہیں رہنا ہے کہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں ان کو دوری دوری رکھنے ہوتی ہے ایک میٹر دو میٹر کی دوری رکھنے ہوتی ہے چونکہ اب لاگڈاؤن بھی کھلنے والا ہے اور کئی کئی جگہ تو تھوڑا سا لاگڈاؤن کھلا بھی ہے وہاں پہ دکاندار سے ہیں یا باقی جو وہاں پہ کارباری ادارے ہیں یا آفیسز ہیں ان میں بھی اس کا پالن کرنا ضروری ہے آج تاریخ کے بعد جو ہے لاگڈاؤن میں کافی نرمی برتی جائے گی اگر اس بیماری کی بات کریں اس کا سب سے ابھی تک جو علاج ہے وہ ہے سوشل ڈسٹن آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح اس پہ قابو پیا جائے گا کیوں نہیں قابو پایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ ہمارے جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے بددار بندے ہیں تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یہی یہ تو ہو سکتا ہے کئی کبار تو ایسی سچویشنز آ بھی سکتی ہیں میں نہیں کہوں گا آئیں گی نہیں آ بھی سکتی ہیں لیکن پھر بھی جب ہم کو ہم نے لوگوں کو اس کے لئے جانکاری دی ہماری ڈسٹرک ایڈمسٹیشن نے بھی اس بارے میں جانکاری دی اور ہم بھی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹرسنگ کا پارلن کریں اور اس کے جو ایس او پیز ہیں ان کا پارلن کریں ہاتھ ساو اچھی طرح سے دوئیں سینٹیزرز یوز کریں ماسکس لگائیں جو بھی ان کو لگے کہ یہ ٹرولر ہے یہ پازٹیو ہے ان کے ساتھ رابطہ نہ کریں فون پہ ہی رابطہ قائم کریں کیونکہ ہمارا تو آپ کا سوشل سیٹپ تو پتہ ہی ہے یہاں پہ تو زیادہ بائی چاہ رہا ہے فون پہ وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں کی تقریب ہو اس کو بھی لیمٹ کیا ہے ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کی جو واریرز ہیں ان کو پورا پورا اس پہ پتہ ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے کس طرح سے کنٹیکٹ کو ٹریس کرنا ہے کس طرح سے سسپیکٹ کو اٹھانا ہے کس طرح سے پازٹیو کیس کو ایڈمیٹ کرانا ہے ہاں دو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آگے ریڈی ہے دشواریں تو آ بھی سکتی ہیں لیکن we are ready to face اینی سٹویشن تین مہنے کے بعد لوگ آپ گھروں سے باہر آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو ٹریس اوٹ کر پائے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹریس اوٹ کرے گا کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن جسے تحصیل دارز ہیں پتھواریز ہیں یا باقی جو ہمارے لائنڈ ڈپارٹمنٹی کے محکم ہیں وہ بھی تو ہم کو ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ اگلے تو انسان کو نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ ہمارے پاس چلیئے تھے بڑھگام سے ہمارے ساتھی محمد اشرب کی کنورسیشن جو ہوئی تھی ڈاکٹر تجمل جو کی سی ایم او بڑھگام ہے انہوں نے پورا خاکہ پتا ہے جی ڈسٹرک بڑھگام ہے کس طرح کی نویت کوویٹ کے حوالے سے ہیں لیکن پورے جمہو کشمیر کے اندر جب ہم تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں پانچ اگس کے بعد کئی نہ کئی یہ سلسلہ تعمیر و ترقی کا رک گیا تھا سرکار کا دعویٰ تھا کہ ترقیق کے نئے دروازے جو ہے وہ کھلیں گے لیکن ہم نے دیکھا ابھی تک کہ یہ دروازے بند ہی ہو گئے ہیں لیکن اب شاید یہ دروازے کھل جاتے ہیں لیکن کوویٹ آیا اور کوویٹ کے بیچ بیچ بھی سرکار نے کئی ٹینڈرز جو ہے وہ جاری کی ہیں اور جتنے بھی ٹھیکے در سائیوان ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کام انجام دے جو کنسٹرکشن پارٹ ہے جو مکشمیر کے اندر لیکن ان ٹھیکے داروں نے اب یہ کام کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اگر ہم کل ہی سرنگر ملسپل کارپوریشن کے ساتھ جو کانٹریکٹرز کارنیشن کمیٹی ہے انہوں نے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فیلال تب تک کوئی کام نہیں کریں گے جمہو کشمیر کے اندر یا سرنگر کے اندر جب تک نہ اس حوالے سے ان کے جو واجب الادہ رکومات ہیں وہ باغذار کیے جائیں گے کیونکہ ان کا معنی ہے کہ پورے جمہو کشمیر کے اندر جو کانٹریکٹرز ہیں ساڑھے چھہزار کروڑ کے اسپاس جو رکومات ہیں وہ واجب الادہ ہے وہ ابھی تک سرکار نے انہیں نہیں دیئے ہیں ان کی بلے ابھی تک ادا نہیں ہوئی ہیں تو ان کے پاس وہ پیسہ بھی ابھی نہیں ہے کہ وہ جو دوسرا کام ہے وہ اس پر انویسٹ کر سکتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان نے بینک سے ہی لونز لیے ہیں اور اس پر بھی سود لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن سرکار ان کے طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے سنڈرل کانٹریکٹرز کوارڈنیشن کمیٹی کے فاروق احمدار کے ساتھ سیدرو فاروقی نے بات کی اور ان سے جانے کی کوشش کی کیا وہ ان تابیراتی کاموں کو آگے لے جائیں گے یا سرکار سے کوئی صلاح مشورہ ہوا ہے یا سرکار کی نوٹس میں آپ نے کیا یہ چیزیں لائی ہیں اور سرکار کا کیا ویو رہا ہے اس پر انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں اسمسی نے اعلان کیا ہے میرا کیا سے صحیح بات ہے ان کی کیونکہ پچھلے دو سال سے ہماری آوٹسینڈنگ ہے جس کو ہم نے بار بار سرکار کے نوٹس میں لائیا چاہے پرس کانفرنس کی ذریعے ہو چاہے رپیزنٹیشن کے ذریعے ہر ایک ٹائم ہم نے سرکار کو ایویر کرنے کی کوشش کیا آپ یہ لیولٹی کلیئر کیجئے کیونکہ جو اس وقت مالی حالات ہماری ٹھیکے دار صاحبانوں کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس لیولٹی کو کلیئر کیجئے اس کے بعد ہم کام میں جا سکے گی لہذا کریں گے میرے ایک حال سے سرکار کشمیر کے ڈبلپمنٹ کے حوالے سے سیریس نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک یہاں کی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوا وہ پیسہ ہمارا ریلیز نہیں ہوا اسی لیے مجبوراً ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو چاہے وہ ایس ایم سی ہو چاہے وہ آر این بی ہو چاہے اٹلانی سرکل سرنگر ہو چاہے پی ایچ ایرگیشن ہو ہر ایک کو یہی قدم لینا پڑا ہم آئندہ کاموں کا بائیکارٹ کرے گے ہم تب تک کام نہیں کریں گے جب تک ہماری آوٹسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہو جائے اگر ٹھیکے داران کام نہیں کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کا سیزن بھی کیونکہ لاسٹ یر تو کوئی خاص کام ہوا نہیں اس سال کا سیزن بھی ایسے ہی جائے گا کوئی ڈیولپنٹ ورک نہیں ہو اگر ٹھیکے دارانے حصہ نہیں لیا تو سرکار سے کیا کوئی بھی بات چل رہی ہے اس معاملے میں ایکشیویلی ٹھیکے دار کام کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں یہاں کی ڈیولپنٹ ہونی چاہے کیونکہ آر ایڈی بہت سفر ہے کشمیر کے لوگ ڈیولپنٹ کے حوالے سے چاہے وہ یہاں کا پانی کا مسئلہ ہو چاہے الیکٹرک سیٹی کا مسئلہ ہو چاہے سڑک کا مسئلہ ہو اس کو مادی نظر رکھ کے ہم سیرے سے یہاں پر ڈیولپنٹ ہونی چاہے جو سرکار کا ریویا ہے جو اعلانہ تھے سرکار کے بڑے بڑے یہاں کی ڈیولپنٹ نے ربطار پکڑ لیا شد مد سے یہاں پر کام چل رہی ہے کشمیر میں باغر گراؤنڈ پہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہا ہے ہم نے بار بار اویر کرنے کی کوشش کی یہاں کی ایڈمسٹریشن کو مگر اس کے بعد بھی کوئی نہ ہمیں کال آئی وہاں سے آپ ہماری ساتھ بات چیت کیجئے آپ کو کیا پرابل میں ہے جس سے آپ کہتے ہو ہم کام بان کرے گے ہم ڈیولپنٹ میں نہیں جائے گے میں نے خیال سے کبھی کوئی بلاوا نہیں آیا سرکار کی طرف جس سائٹ سے ہم سیٹسپائی ہو جاتے تھے چلو ہم یہ نہیں کہتے سرکار اسی ٹائم ہمارا پیسہ واگزار کرتا تھا اگر سرکار کے پاس پانچ سو یا چھ سو کروڑ ہماری آوٹسٹیننگ ہے یہ ہمیں پتا ہے اس وقت فائنانشل سیٹ بیک ہے سرکار کو بھی اگر فیپٹی پرسنٹ بھی اس کا ریلیز ہو جائیتا تھا میرے خیال سے ہم بھی سیٹسپائی ہوتے تھے ہم بھی کام میں جاتے تھے اس ٹائم چلی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایڈمسٹریشن ہے کہ یہ لوگوں سے کہا جاتا ہے خاص طور پر کانڈریکٹر سے کہا جاتا ہے کہ وہ نئے کام کرے جبکہ پرانے کاموں کی جو بلے ہیں وہ ابھی بھی واجب الادہ ہیں وہ ان کی ادائی نہیں ہو پا رہی ہیں تو اسی وجہ سے جو یہاں ٹھیک ادار سائبان ہے ان کی جانب سے منع کیا گیا ہے ایسے کاموں کو تب تک جب تک نہ انہیں پرانے کاموں کا کم از کم 50% جو ہے وہ ادا کیا جائے گا لیکن ایسے بھی ہم نے کام دیکھے ہیں ایسے بھی ہم نے تعمیرات دیکھے ہیں جہاں بلڈنگ تو بنائی گئی ہیں لیکن سڑک نہیں بنائی گئی ہیں اور یہ تعمیرات ایک ہاسپٹل کی ہے یعنی اس سے نیو ٹائپ پرامری ہیلس سینٹر کہا گیا ہے اور یہ اجس بانڈیپورا میں واقع ہے دس سال یا آٹھ سال پہلے یہ تعمیرات یہاں پر خڑی کی گئی ہیں یہ امارت خڑی کی گئی ہیں لیکن اس وقت جو بھی میٹیریل وہاں پر لانا تھا اس بلڈنگ کی گنسٹرکشن کے لیے وہ کس انداز سے اور اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا وہ آپ یہ ویجولز دیکھ کر ضرور جانے ہوں گے کیونکہ دو سو میٹر کا فاستہ ہے اور اس دو سو میٹر میں مین روڈ سے ہاسپٹل سڑک جو ہے نہیں بنائی گئی ہے کانو پر اس وقت کے مزدوروں نے تاج محل کی طرح اسے اٹھایا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی لاکھوں اور کڑوں روپے جو ہے اس تعمیر پر خرچ کی گئی ہیں دس سال یا آٹھ سال پہلے جو یہ امارت یہاں پر تعمیر کی گئی ہیں لیکن دو سو میٹر کی جو کا جو فاستہ ہے سڑک کا وہ ابھی تک تعمیر نہیں کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو علاقائی لوگ ہے جو ایکسٹینڈل کیس آتے ہیں یا کوئی بزرگ ہوتا ہے کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے انہیں کانو پر ہی ابھی یہاں پر نیو ٹائپ ہاسپیل کیا ہے کہ سڑک ہی نہیں ہے اور انہیں دوسرے ہاسپیل میں وہ شپٹ کرتے ہیں اور حالانکہ وہ دوسرے ہاسپیل وہاں پر سڑک ہے لیکن نیو ٹائپ کا نام انہیں نہیں ہے لیکن جسے نیو ٹائپ کہا گیا ہے وہاں پر سڑک نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان دو سو میٹر کے فاستے کی وجہ سے بہتر لگتا ہے کہ وہ دوسرے ہاسپیل میں جائے کیونکہ ان کے بزرگوں کو ان کے بیماروں کو چلنے کی جو فسلٹی ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تک گاڑی نہیں جاتی ہے ہمارے ساتھی ظہور بٹنے بات کی ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے اور جانے کی کوشکی کہ کب سے یہ ہسپرل یہاں پر اسی طرح کا ہے کب تک آپ نے یہ شکایتیں جو ہیں متعلق حکام تک پہنچائی ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ شکایتیں سننے کے باوجود بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے شکçekووس ہیں نمت ولکٹ کبز ستالے پہنچائی ہوگا جاتا اور پہنچائی ہوگا توختک ہوگا جا پہنچائی صغ orders ستالے پہنچائی ہوگا توار سوچ نہیں بکتا کپ سا توانچائی ہوگ گیا کے 30 نصارちょっと کی طرف کو خدت سکی دوسری آنک کی diagnose سوچ sekali صورتان خ stacked camera پیمری ہلس سنٹل نسکثر کے گ meus سنٹے Fans یا اپنا کہ امال آکھہ ہو تو امید آیا ہے اس سجلیہ دیناسی دیکھنڈ کو اما پزنیا ہے تو کوئی تو امید اس دونوں کو رہا ہے اچھا میدوئے روڑ رہے ہیں سی سوچ پیدا کیوں کو ہماری دی موجود دیوں کو اطلاق کرتے ہیں جس سوڈین ایس اپنا دی ایسٹ آیا یک رہا ہے چاہر سوڈین کو بکاتے ہیں ہ ی سوڈین کو بکاتا ہے چلی یہ تھا جمع کشپیر میں تامیر و ترقی کا حال جس تامیر و ترقی کا دعویٰ سرکار نے کیا تھا اور کہا تھا کہ دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہاں پر تامیر و ترقی کے دروازے کھلیں گے اور جوب کے حوالے بھی بڑے بلند بانگ دعویٰ کیے گئے تھے لیکن ہسپیر ایک چھوٹا ہسپیر جس کا نام نیو ٹائپ ریمری ہیل سنٹر رکھا گیا تھا اجز بانڈیپورا میں ہے اور اس کا حال بھی ہم نے دکھایا کہ ابھی تک اس کی دو سو میٹر سڑک نہیں بنائی گئی ہیں سڑکوں کا حال جب ہم جمع کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پچھلے سال سے لے کر یعنی پانچ اگر سے لے کر آج تک کسی بھی سڑک پر میکڈم نہیں بچھایا گیا ہاں کچھ روڈز ایسے ہوں گے جو وی آئی پی ہوں گے جہاں پر کسی افسر کا گزر روزانہ ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کی پیچنگ ہوئی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ اس سڑک پر کوئی میکڈم بچھایا گیا ہوگا لیکن بیشتر سڑکیں جب ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ویرہ ہیں اور ان سڑکوں کی حالت اس طرح ہے کہ وہ گاڑیاں ہی جانتے ہیں اور وہ ڈرائیور صاحبان ہی جانتے ہیں لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے اب جو ہے لوک ٹاؤن ہے اور لوک ٹاؤن کی وجہ سے جو بیشتر گاڑیاں ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں اور خاص طور پر وہ گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ یا کمرشل ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل رہا ہے لیکن اگر ان دو تین مہینوں میں وہ بھی ان سڑکوں پر چلی ہوتی تو ان سڑکوں کا حال آپ بظاہر جانتے ہوں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب سرکار بھی کوشش کر رہی ہیں جیسے کہ انہوں نے ٹھیک اداروں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ادار بھی اب یہ کام جو ہے کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ نہیں ہیں لیکن یہ سلسلہ اب کب تک چلے گا یہ سڑکیں جو ہیں یا روڈز جو ہیں کب ان کی تعمیر ہو جائے گی اور کب ان کی پیچنگ ہو جائیں کب یہ میکنمائز ہو جائیں گے یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہیں یہ سڑکیں اب خواب نہ بن جائے فلال کے لیے بس اتنا ہی اسے کے ساتھ دیجئے اپنے بیزوان میر حلال ہانجری کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی بلاکا تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ